نمشکار دوستوں لائی ایس لرننگ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگتہ ہے دوستوں میں آپ کے ساتھ منیس تعدید دوستوں پنزاب سکول لائبریرین ایگزام کے لیے جو ہماری سیری چل رہی ہے پریویس ایر پیپر کیوشن کی جو آٹھ سے نو کلاس ابتک ہو چکی ہے اسی کرم میں ماری نیکسٹ کلاسز ہے جو آج کا ہمارا پیپر رہے گا اس روہ جو لائبریری ایسسٹنٹ کا ایگزام ہوا تھا تیرہ نومبر دو ہزار سوڑا کو اس کے جتنے کیوشن ایگزام میں پوچھے گئے تھے ان سبھی کیوشنز کے ہم بات کریں گے جو کہ آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آفیو سے بھی بہتی پوائنٹ اٹ ہے اور آپ کے پاس جتنا سمیہ ہے دوستوں اس سمیہ میں جتنے زیادہ پریویس ایر پیپر موک ٹیسٹ آپ نکال ہوگے اتنے ہی آپ کے لیے بینیفیشل رہنے والے فائدے مند رہنے والے ہیں دوستوں تو اس اکرم میں ابھی تک دوستوں اگر آپ نے پہلے کے کلاسز نہیں دیکھئے تو پنزاب سکول لائبریرین ایگزام کی پلیلسٹ بنی ہوئی ہے چینل پر آپ وہاں سے سبھی کلاسز لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ لائی ایس ایم سیو کی سریز بھی بنی ہوئی ہے جس میں دس سے گیارہ کلاسز ہیں جس میں پریویس ایر پیپر کے کیسٹنز ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی ٹوپک ہے جو کلیر نہیں ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوئے تو دوستو ٹوپک وائز یونٹ وائز کلاسز بھی ایولیبل ہے آپ یوٹیوب چینل کی سبھی پلیلسٹ ایک بار اچھے سے دیکھ لیں جو بھی ٹوپک آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے وہ ٹوپک کی کلاسز آپ پر لگا سکتے ہیں سیلپ نوٹس پریپیر کر سکتے ہیں تو دوستو کلاسز کو سب سے پہلے سبھی گروپس میں ٹیلیگرام فیس بک ورسیپ سبھی شیئر کر دینا یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا دوستو امانداری کے ساتھ یہ کارے کر دینا کلیر تو دوستو پہلا کیسٹن ہمارا دیکھئے ہم ہمارے پہلے کیسٹن کی بات کریں گے جو کی اسرو لائبریری اسسسٹنٹ کا اگزام ہے جس کی افیشیل آنسر کی جو ہے اس کے اکورڈنگ آپ کو آنسر بتاؤں گا ساتھ میں ایکسپلین ہوگا دوستو پہلا کیسٹن کی سامانیہ ڈبلین کور دیکھئے دیان سے پہلا کیسٹن دوستو یہ دیکھئے آپ کا پہلا کیسٹن کی سامانیہ ڈبلین کور میٹا ڈیٹا تتتو سیٹ سم passage کرتا ہے کہ داخ Sand مواندار پہلے дیمینٹ سیٹ کنسیسٹر لوف کی ڈبلین کور میٹا ڈیٹا میں نے بتایا تھا تو اس میں ایلمینٹ کا سیٹ کتنے ہوتے ہیں کتنے ایلمینٹ ہوتے ہیں یہ ہمیں بتانا ہے کس میں ڈبلین کور میٹا ڈیٹا mí option a 10 تتو یا 10 elements option b 15 option c 14 اور option d 18 تو بتائیے دوستو dublin core metadata میں جو کتنے elements ہوتے ہیں بتائیے دوستو 10 15 14 18 10 15 14 18 the simple dublin core metadata elements that consisted of 10 15 14 یا 18 تو دوستو کیا ہوگا اس کا right answer 15 15 elements ہوتے ہیں dublin core metadata کے اندر دوستو clear next question دیکھیں ہمارا اگلا question کی یہ دیکھیں دوستو next question کی end اور note کیا نیروپیت کرتے ہیں کی end اور note represents کی جو end ہے اور ہے note ہے یہ کیا represent کرتے ہیں option a ہے دوستو lotkas niam option b boolean logic option c breadford law option d normal distribution یعنی load کا کا نیم option b boolean logic option c breadford کا نیم یا سمانی وطرن ان میں سے end اور note جو ہیں وہ represent کس کو کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے boolean logic کی اٹس ہوتے ہیں جورج بول نے بنائے تھے دوستو end اور note کیا ہے boolean logic ہے boolean logic اور ان کو کون تھا بنانے وڑا جورج بوز تھا دوستو کون جورج بول ٹھیک ہے boolean logic دوستو ٹھیک ہے جورج بولین تھا clear next question دیکھیں ہمارا اگلا question دیکھتے جائیے دوستو کی ایک سہیوگی ویب سائٹ جہاں اگن تک پچھلے لیکھن کے کارے سہیت وشہ وستو کو جوڑ سکتا ہے وشہ وستو کو کیا کر سکتا ہے دوستو جوڑ سکتا ہے ہٹا سکتا ہے یا پریورتن کر سکتا ہے یہ question آپ دیکھنا اچھے سے کی a collaborative یا دیکھیں دوستو کی a collaborative ویب سائٹ where visitors can add delete یا modify content including the work of previous authors is a option a rss option b domain option c wiki option d blog ویب سائٹ جہاں پر ویجیٹر ہے جو اپنے لیکھن کے کارے کو جو بھی کارے کرتے ہیں اس کو جوڑ بھی سکتے ہیں ہٹا بھی سکتے ہیں یا اس کے اندر پریورتن بھی کر سکتے ہیں یعنی add بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں modify بھی کر سکتے ہیں اپنے content کو ایسی کونسی a collaborative ویب سائٹ ہے تو option a ہے دوستو rss option b domain option c ویکی option d blog تو بتائیے اس کا right answer دوستو کیا ہوگا right answer اس کا کیا ہوگا بتائیے تو اس کا right answer ہوگا دوستو wikipedia آپ نے سنا ہے نا wiki تو option number c اس کا right answer ہوگا question number 3 next question دیکھیں دوستو ہمارا اگلا question دیکھیں دیان سے next question canon idea plan میں کونسے canon کا پریوگ کیا جاتا ہے which canon is used in idea plan تو idea plan canon آپ کے سامنے آیا تو آپ کو پتہ انہتی ہے کہ یہ کیا ہے کونسی unit سے classification and cataloging unit سے ہے تو idea plan ہے na idea plan میں کونسے canon کا use ہوتا ہے option a canon of characteristics یعنی وسیستہ canon for context canon for synonym یا canon for hominium بتائیے دوستو hominium canon ہوگا سمنار canon ہوگا یا سندرب ہے تو canon ہوگا یا abilaction کا canon ہوگا question number four کا right answer دوستو کیا ہوگا idea plan میں کونسے canon کا پریوگ کیا جاتا ہے تو بتائیے دوستو کیا ہوگا اس کا right answer تو اس کا right answer ہوگا دوستو abilaction کا canon of characteristics کیا ہوگا abilaction کا canon clear دوستو clear next question دیکھیں ہمارا اگلا question کی کیا کہتا ہے دیکھیں question repeated question کافی exam میں پوچھا گیا question ہے کہ گرن تھالیوں کے بیچ سنسادن ساجداری کو کہتے ہیں resource sharing among libraries is noun age option a گرن تھالی networking option b sdi option c گرن سہکاری تا library cooperation یا پستکال سہیوگ اور option d furniture ساجداری یا furniture sharing تو گرن تھالیوں کے بیچ جو سسادن ساجداری ہوتی ہے resource sharing ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا networking ہوگا option b sdi ہوگا option c library cooperation ہوگا یا furniture sharing ہوگا تو اس کا right answer کیا ہے دوستو اس کا right answer ہے آپ کا گرن تھالی سہکاری تا یعنی library cooperation جس کو پستکال سیوگ بھی بولتے ہیں اور اسی نام کو present میا اس کا ورطمان یا وکشت نام کیا ہے resource sharing کس جس کو پستکال سیوگ یا library cooperation بھی بولا جاتا ہے دوستو clear repeated question ہے کافی exam میں پوچھا گئے question ہے تو important question ہے دوستو آپ کے exam کے point of view سے clear next question دیکھئے اگلا question کی nimal لکھت میں سے کون سا image format نہیں ہے یہ بھی دوستو repeated question which of the following is a not an image format کی کون سا ایک image کا photo کا format نہیں ہے دوستو option a gif option b jpeg option c tip option d mpeg تو right answer اس کا کیا ہوگا دوستو یہ question repeated ہے پہلے بھی کروایا ہو ہے اب آپ بتائیے فائل format image کا file format نہیں یعنی آپ phone میں photo لیتے ہیں photo دوستو کون کون سے file format ہوتے ہیں جیسے آپ document pdf بڑھاتے ہو pdf file format document کا file کا image کا کون format نہیں ہے تو ایک بتانا کون سا نہیں ہے باقی تین image format ہوں گے تو بتانا جیف image کا format ہوتا ہے دوستو jpg file ہے وہ image format ہے tif image format ہے لیکن جو mpeg ہے image format نہیں ہے دوستو یہ video format ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا mpeg کیا ہوگا mpeg image file format نہیں ہے jpg jpg ya tif یہ image file format ہیں دوستو clear next question دیکھیں ہمارا اگلا question دیکھیں دوستو دیان سے کہ سوچنا انترن میں سملیت پرکریہ کیا ہے کی what are the processes involved in the transfer of information کہ information transfer میں کون کون سی processes ہوتی ہے پرکریہ ہوتی ہے option a generation of information option b dissemination of information option c retrieval and use of information or option d all of the above which is right answer what are the procedures involved in the transfer of information seven number question on whole of articles along with extracts of articles دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو next question کی اور بڑھیں گے ہمارے ہمارے اگلے question کی اور دیکھ دیان سے next question کیا کہتا ہے یہ ہے دوستو ہمارا اگلا question کہ گرنثالیوں میں پستکوں کو گرنثالیوں میں پستکوں کو سو ویستت کرنے کے لئے کون سا طریقہ ہمیشہ سہائق ہوتا ہے کہ the approach that is always found helpful for the arrangement of books in library is کہ library میں دوستو book کا arrangement کریں گے نا اس arrangement کرنے کے لئے کون سا طریقہ method کون approach ہے جو اچھی ہوتی ہے option a title option b ہے دوستو آپ wish option c accession number option d author so بتائیے اس کا right answer right option کون سا title ہوگا subject ہوگا accession number ہوگا author no number جو آپ کا ہے option number b wish subject according جب آپ arrangement کروگے تو وہ سب سے اچھا طریقہ ہوگا سوب ویویستی طریقہ ہوگا دوستو clear next question دیکھیں ہمارا اگلا question question number 10 دیکھیں دیان سے simple question exam میں پوچھا question is right answer آپ بتائیں گے ddc کا پراثم سنسکرن کس ورس میں پرکاشت کیا گیا the first edition of ddc published ddc یعنی دوستو library classification کی scheme ہے جس کا پورا نام ہے due decimal classification جس کو Melville Devi نے بنایا جو کب بنایا کب پرکاشت کیا یہ ہمیں پوچھا question میں تو بتائیں option 1875 option b 1876 option c 1874 option d 1896 تو کون سا اس کا right answer ہوگا دوستو بتائیں کون دوستو بتائیے دیان سے کون سا right answer ہوگا اس کا تو یاد رکھنا کہ ddc ہے اس کا first edition آیا تھا 1876 میں جس کو بنایا تھا Melville Devi نے اور Melville Devi کون ہے آدھونی پست کا لیوی گیان کے جنگ اور ddc کے اب تک کتنے edition آگے 23 edition آگے جو 23 1876 میں آیا اس میں کل کتنے پیج تھے دوستو آپ کے 44 کتنے 44 clear next question دیکھئے دیان سے اگلا question پڑھنا دوستو ساتھ ساتھ میں کہ پرکاسن کی سنکھیا کے آدار پر لے خک کی اتپادکتہ مابن کے عوری بیباگ کی اور اگر شر ہوتا ہے یعنی measuring productivity of an author based on number of publication lead to the emergence of یہ اس کا دوستو question ہے تو بتائیے کون سا نیم ہے اس کے لئے بریڈ فورڈ نیم جف نیم بروکس لا یا لوٹ کا سلا دوستو کون کون سے نیم ہوں گے بتائیے کہ بریڈ فورڈ کا نیم جف کا نیم یا بروکس کا نیم یا لوٹ کا نیم بتائیے question number 11 کا right answer کیا ہوگا دوستو کون سا اس کا صحیح اتر ہوگا تو یاد رکھنا measuring productivity and author based کے لئے آئے گا لوٹ کا سلا لوٹ کا نیم دوستو لوٹ کا نیم دیان سے دیکھنا کس کا نیم لوٹ کا نیم اب پڑھتے ہمارے next question کی اور دوستو دیکھنا دیان سے یہ دیکھیں دوستو اور دوستو کوئی بھی ویڈیو آپ play کرتے ہو تو ویڈیو کو آپ higher quality کر کے رکھیں دوستو high quality میں ہی آپ دیکھیں تاک کہ آپ اچھے سے دیکھ پائیں اور اچھے سے لکھ پائیں دوستو clear کیا کہتا ہے question دیکھیں دیان سے کہ ڈیڈی سی میں سکھ سنکھ دوارہ نیروپیت کیا جاتا ہے کہ in ڈیڈی سی education is represented by the number کہ education کا number ڈیڈی سی میں کیا ہوتا ہے option a 610 option b 570 option c 500 option d 370 تو بتائیے دوستو ڈیڈی سی میں education کا number کیا ہوگا schedule واری book میں ملتا ہے book number second اور education education کا number بتائیے دوستو آپ education کا number یاد رکھنا ہے آپ کو ہوتا ہے 370 option number d right answer ہوگا 370 دوستو 370 clear next question کے اور دیکھیں ہمارے next question کیا کہتا ہے یہ دیکھیں ہمارا اگلا question کہ ins doc کا will nis com سے ہوا ہے تتھا وہ کس نام سے جانا جاتا ہے ins doc has been merged with nis com کہ ins doc کو آپ کو پتہ nis com کے ساتھ ملا دیا کب ملا دیا 2002 میں 2002 میں ملا دیا تو کیون بن بن گیا اور مرض کرنے کے بعد اس کا نام کیا ہے option a del net option b nis care option c d nas dog تو یاد رکھنا دوستو کہ ins doc ہے ins doc کے ساتھ اپنا ہوئی تھی 1952 میں اس کے ساتھ میں ملا دیا nis com kب 2002 میں اور کیا بن بن گیا کب بن گیا 2002 میں تو option آپ کا right ہوگا option b question number 13 clear next question دیکھیں دیان سے اگلا question دیکھیں دوستو اچھے سے کیا کہتا ہے question کی کوہا کا وقاس ہوا یا کیا گیا کوہا واج developer 8 کی کوہا جو دوستو library software ہے اس کا وقاس کہا ہوا یا develop کس نے کیا option a communication limited new zil option b university of vacato new zil option c pro do 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 نوائز دوستو شور کی نوائز ان انفرمیشن ریٹریول is due to اپشن اے پریسیشن یعنی پریسدی اپشن بی ریکال اپشن سی ریلیونٹ انفرمیشن اپشن ڈی ریڈنٹ انفرمیشن یعنی اتیرکت سوچنا تو بتائیے کی نوائز ان انفرمیشن ریٹریول is due to تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا question number 15 کا اپشن کونسا رائٹ ہوگا یہ بتائیے دوستو question number 15 کا تو 15 کا رائٹ آنسر ہوگا دوستو آپ کا اتیرکت سوچنا کہ اتیرکت سوچنا جو ریڈنٹ انفرمیشن ہے وہ سور کی یا رو کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے تو رائٹ آنسر ہوگا اس کا option number D دوستو clear اب بڑھتے ہمارے next question کے اور اگلے question کے اور جو کیا کہتا ہے دیکھئے دیان سے کیا کہتا ہے دیکھئے دوستو دیان سے کہ انو سندان پرکریا ارارم کرنے میں نیمل لکھت میں سے کون سا پراثم قدم ہے کی which of the following is the first step in starting the research process کی انو سندان پرکریا پرارم کرنے میں یا ارارم کرنے میں نیمل لکھت میں سے کون سا پراثم قدم ہے which of the following is the first step in starting the research process option A statistical analysis option B formation of hypothesis option D C identification of problem or option D searching for solution to the problem تو 16 کا right answer کیا ہوگا دوستو سب سے پہلے research کرنے کے لئے کیا ہونا چاہیے کی جو problem ہے اس کا identification ہونا چاہیے یعنی سمشہ کی پہچان کی جانی چاہیے پھر ہی اس کا solution ہوتا ہے دوستو تو question number 16 کا right answer ہوگا option number C identification of a problem next question دیکھیں دیان سے کی ڈیس 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 کو بہدک سمپدہ ادھکار شرکشا دیا گیا ہے until intellectual property right is protection given to option A trademark option B patent option C copyright option D all of the above کیا کہتا ہے کہ اس نمبر نائنٹین کی آئی ایس ایس این میں کتنے انکھ ہیں کہ ہاؤ مینی ڈیجٹس آر ان آئی ایس ایس ان کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سیریل نمبر ہے اس میں کتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں کتنے نمبر کا وہ ہوتا ہے آپشن اے ہے دوستو آپ کا ٹین آپشن بھی ہے ایٹ آپشن سی ہے تھرٹین آپشن ڈی ہے فیپٹین تو بتانا چاہوں گا آئی ایس اس نمبر اس پرکار لکھا جاتا ہے دوستو دیکھیں اس پرکار لکھا جاتا ہے پھر بیچ میں ڈیس اس پرکار کتنے ہوگے انک ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ تو کل کتنے انک نمبر کا ہوتا ہے ڈیجٹ کا ہوتا ہے یہ سیسن آٹھ ڈیجٹ کا ہوتا ہے اور چار انک کے بعد میں ایسے ہوتا ہے تو یعنی یہ سیمپل آپ کے لیے بتایا ہے میں نے ایک طرح سے کہ اس پرکار لکھا جاتا ہے جیسے کوئی نمبر ہوگا تو ویسے رکھا جائے گا 444-3333 یہ نمبر ہے تو اس طرح لکھیں گے دوستو کلیر کتنے ہوں گے آٹھ ہوں گے کتنے ہوں گے آٹھ ہوں گے کس میں آئی ایس ایس اینڈ میں پورا نام انٹرنیشنل سٹینڈر سیریل نمبر کلیر نیکسٹ کیوشن دیکھیں آپ جان سے ریپیٹڈ کیوشن ہے دوستو یہ بھی ریپیٹڈ کیوشن اپورٹن کیوشن اچھے سے ریٹ کر لینا کہ دی او آئی کا ارث ہے دی او آئی سٹینڈز فور اوپشن اے ڈیجیٹل اوبجیکٹ انٹرفیش اوپشن بی ڈیجیٹل اون لائن ایڈنٹیفائر اوپشن سی ڈیجیٹل اوبجیکٹ انسٹرکشن یا اوپشن ڈیڈیٹل اوبجیکٹ ایڈنٹیفائر تو نمبر ٹونٹی کا دوستو بتائیے کیا رائٹ آنسر ہوگا دی او آئی ہے جو اس کا پورا نام کیا ہوگا تو بتانا سوں گا ڈی او آئی کا پورا نام ہوتا ہے ڈیجیٹل اوبجیکٹ ایڈنٹیفائر ڈیجیٹل اوبجیکٹ ایڈنٹیفائر یہ رائٹ آنسر ہے دوستو اس کا کس کا ڈی او آئی کا اس کا ڈی او آئی کا کلیر آگے دیکھیں دوستو دیان سے دیکھیں دوستو نیکسٹ question ہمارا اگلا question question کہتا دیکھیں کیا کہتا ہے question کی e-books سے آپ کیا سمجھتے ہیں یا e-books سے کیا سمجھتے ہیں what is meant by e-books e-books آپ کے سلیبس میں بھی ہے دوستو یہ resources ٹھکا ہے e-publishing option a ہے any book option b any general option c any book on internet option d any book available in electronic form تو بتائیے e-book کیا ہوتی ہے دوستو ان میں سے 21 کا right answer کیا ہوگا کی کیا وہ کوئی اکیلی book ہے یا وہ کوئی general ہے یا وہ کوئی دوستو آپ کی internet پر کوئی بھی پوستک ہے یا any book available in electronic form e کا نام ہی دوستو electronic آگے ہوتا ہے books پورا نام electronic books تو یعنی electronic form میں پستوط کی گی پوستک کیا ہوگی آپ کی e-book ہوگی دوستو کیا ہوگی e-book ہوگی clear next question دیکھیں دوستو ڈیان سے اگلا question ہمارا next question یہ دیکھیں دوستو question کیا کہتا ہے کی پترکہ کا انصدان در نشط کرنے کے لئے ڈیس 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 ہی ہے to asseration subscription rate of serial appropriate sources is option a yearbook option b practical directory option c almenas option d encyclopedia وارسک پستک پترکہ منیر دیس کا کال در سک یا ویس وکوش کی پترکہ کا انصدان نشط کرنے کے لئے ان میں سے کون سا صحیح ہے تو بتائیے دوستو کی question number 22 ہے جو آپ کے سامنے اس کا right option کون سا ہوگا question number 22 کا right answer کیا ہوگا تو اس directory پترکہ در نیردارد کرنے کے لئے صحیح ہے clear next question دیکھئے اچھے سے دوستو ساتھ ساتھ میں پڑھتے جانا کہ نیاموں کا نیاموں کا ایک سیٹ جو سمگڑ آنکڑا سنچار پرانالی کو سنچالیت کرتا ہے تو سمانیت کہتے ہیں ہے a set of rules that government overworld data communication system is popularly noun age تو option a memorandum option b agreement option c شندی pact option d protocol تو question number 23 کا right answer کیا ہوگا دوستو کی protocol ہے نیاموں کا set protocol ہوں گے option number d اس کا right answer ہوگا next question دیکھیں دیان سے دیکھیں next question کیا کہتا ہے دوستو next question کہ data کے بارے میں data کو کہتے ہیں data about data is called option a wisdom option b meta data option c micro data d data 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 co آپ پتہ ہے generally کیا کہا جاتا ہے پہلے بھی کروایا ہو ہے data کے بارے میں data کیا ہوتا ہے meta data data میٹا data میٹا data تو بتائیے کون اوپشن اوپشن سا ہی ہوگا اوپشن نمبر بھی میٹا data right answer دو دیکھ لو آپ کے سامنے question ہے ہر ایک question repeat ہو رہا ہے بار بار الگ exam میں تو exam آپ کے لئے previous year کتنی important رکھتے ہیں یہ آپ کو ہی پتا ہے تو دوستو اچھے سے سبھی classes لگا لیں سبھی question کو اچھے سے note کر لیں دوستو کوئی بھی problem آئے تو کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں دوستو clear next question دیکھئے next question ہمارا اگلا question question number 25 question دیکھئے دوستو دیان سے repeated question پہلے کروایا ہوا question یہ بھی کہ پراثم نیم کے انسار گرنثالے کا ستھانے نردارن کیا جانا چاہئے کہ according to the first law location of the library should be کہ جو library location ہے وہ first نیم کا implication option a b stahn option b c n kone d so this question کو delete کیا تھا لیکن پھر بھی پتا ہو تو گرنثالے کا ستھان نردارن دوستو سہر کے بیچوں بیچ ہونا چیئے سہر کے بیچوں بیچ ہونا suitable رہتا ہے دوستو first law okay according clear next question کی یونیس کو دوارہ یہ دیکھیں کیا ہے question کی یونیس کو دوارہ وشو پستق ایوام copyright دیوست منایا جاتا ہے world book and copyright day is celebrated by یونیس کو کب celebrate کیا جاتا ہے world book and copyright day is یہ بھی repeated question دوستو تو اس کا answer بتائیے کیا کو world book and copyright celebrate کیا جاتا ہے یونیس کو کے دوارہ دوستو clear next question دیکھئے آپ اگلا question کی annals of library and information studies دوارہ پرکاشت کیا گیا کی annals of library and information studies published by کس کے دوارہ یہ published کی گئی option a i la option b i z l option c d r t c y option d nis care تو بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا ile ہوگا ize lick d r t c ho g nis care ho g annals of library and information studies is published by بتائیے دوستو ile ize lick d r t c nis care کون سا is ka right answer ho ga ile ho g d r t c ho nis care ho ga تو بتانا چاہوں go annals of library and information studies جو ہے اس میں right answer is ka publish man tha nis care ko kis ko nis care ko do clear next question a important important question repeated question ccf ka ڈانچa adharit hota hay the structure of ccf is based on kone se manak par nir darit adharit hota option a iso 2701 option b iso 2000 option c iso 27 or d iso 27 09 to بتائیے is ka right answer کیا ہے ccf ki structure kis 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 best hota kone option is kis question number 28 ka to ame nis ccf ccf ki structure iso 2709 per best hota 27 09 to question ka answer option number d right answer ho clear next question d d here are next question you do circulation control circulation section me use ki jat to yarni pari chalen ya pari san chalen nintran ke lir RFID prodoggi ki ka priyog kiya jata to clear 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 d pura naam rf id kab bani ya d comment box me bata d d d d a question next question d kya next question repeated question repeated question iso bata yi iso right option kong sa ho ga ki grant suci ke jnak kine mana jata hai who is the father of d d kis man jata option b konard gesner option jessie burnet or option d a c fosket repeated question hai hir library exam me pucsha gya question hai important question hai to bata yi iso right answer kya ho ki who is the father of bibliography paul outlet option b konard gesner option c jessie burnet option d a c fosket to bata yi to bata na chau ga juh konard gesner hai woh father of a bibliography hai konard gesner to clear option b iska right option ho ga go a next question 34 number question doth kya 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 go go d d d kya 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 s kya s kya s kya s kya s kya kya s kya b alerting service option b repographic service option d micro graphic service وستارن سیوہ چتاونی سیوہ repographic سیوہ یا micro graphic سیوہ کون سا option write ہوگا دوستو cs کس کا ادارن ہے extension service کا ہے alerting service کا ہے یا repro service repographic service کا ہے یا micro graphic service کا ہے question number 34 کا right answer ہے دوستو الارٹنگ سرویس کیا ہے الارٹنگ سرویس اس کا right option ہوگا الارٹنگ سرویس دوستو clear اب پڑھتے ہمارے next question کی اور دیکھیں دیان سے اگلا question دوستو کہ سمپورن سوچالیت سیواؤں ایمم انکیے سنسادنوں سہیت گرنثالیوں کو کہتے ہیں کہ libraries with fully automated services and digital resources is called option A university library option B academic library option C digital library option D special library بتائیے دوستو کہ libraries with fully automated services and digital resources is called question number 35 کا right answer ہوگا دوستو جو library پورن تا library automated ہوتی ہے سوچالیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے digital library کون سی library digital library دوستو clear تو اس کا right answer option number C ہوگا question number 35 کا right option next question دیکھیں آپ ہمارا next question یہ جیسا question ہے repeated question ہے دوستو یہ بتائیے سٹون ڈی کا پریوگ ڈیس 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 سے سنگرہن پریورتن کے لیے کیا جاتا ہے کس کے سنگرہن پریورتن کے لیے یا کس کے collection converter کے لیے stone D کا up you کیا جاتا ہے تو بتائیے question number 36 کا right option کون سا ہوگا تو اس کا ہوگا کہ پریورتن کرتا ہے green stone to D space کیا green stone to D space اس کا right option ہوگا دوستو clear option number B اس کا right option ہوگا next question دیکھیں اگلا question ہمارا کیا کہتا ہے دیکھئے دیان سے کہ نیمل لکھت میں سے کون سا ادھورن طریقہ نہیں ہے which of the following is not a situation style تو دوستو بتانا چاہوں گا یہ جو question آرہی ہے نا ایسی question آپ کے exam میں آئیں گے کوئی الگ سی question خود کے بنا دیتا ہے یا آپ کے بنا کر کوئی بھی کرواتا ہے یا آپ خود بھی کرتے ہو تو دوستو ضروری نہیں وہ exam میں آئے لیکن جو exam میں آئے ہوئی question ہیں ان کا پورے پورے chances رہتے ہیں کہ وہ exam میں آتے ہیں کہ question جتنے بڑے ہوتے ہیں exam انہوں question ہوتنے بڑا دیتا ہے پھر کیا language بدل کے ہی وہ ہر ایک exam میں repeated ہوتے رہتے ہیں لیکن جن کا syllabus تھوڑا widely رہتا ہے تو syllabus کے according بھی meter بڑھتا librarian exam کے syllabus اندر ہی include ہو جائے گا تو زیادہ سے زیادہ دوستو practice آپ previously paper کی کرنا کیونکہ یہ question exam میں پوچھے جاتے ہیں اور exam میں پوچھے جانے والے question کی کیا language رہتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تاکہ آپ ویسی ہی تیاری کریں اور آخری دنوں میں سمارٹ ہی پڑنا پڑے گا تو بتائیے نمل لکھت میں سے کون سا ادھورن طریقہ نہیں ہے which of the following is not situation style کون سا ان میں سے situation style نہیں ہے option A APA option B Chicago style option C Harvard refer option D reference work تو بتائیے 37 کا right option کیا ہوگا دوستو ان میں سے کون سا اتر ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے بتائیے دوستو بتائیے بتانا چاہوں 37 کا right answer ہے reference work جو ہے وہ کوئی situation style نہیں ہے جب Harvard referencing Chicago style یا APA style یہ situation style ہے لیکن میں پچھا تھا کون سا نہیں ہے تو نہیں والا ہے reference works دوستو clear next question دیکھئے ہمارا اگلا question کیا کہتا ہے کہ پستک کے call سنکھیا کا ارث ہے call number of a books means پستک کے call سنکھیا کا کیا ارث ہے option a پستک سنکھیا option b ککشا سنکھیا option d option a اور b دونوں اور option d none of the above یعنی ان میں سے کوئی نہیں تو بتائیے call سنکھیا کا کیا ارث ہے ایک book کے تو میں نے کل بتایا تھا کہ جو ایک call number ہے دوستو یہ call number بنتا ہے تین number سے ایک ایک collection اور ایک class تو یہ تین number سے جو مل کر بنتا ہے وہ call call number تو ان میں سے book number بھی ہے class number بھی ہے تو دونوں ہوگا option number c right answer اس کے لابہ collection number بھی ہوتا ہے دوستو تو تینوں سے مل کر کیا بنے گا call number بنے گا book number class number اور collection number say clear next question دیکھئے اگلا question ہمارا next question is a online database for کی compadex ہے جو online database ہے وہ کس کے لئے ہے option a computer option b engineering option c medicine d space science تو بتائیے question number 39 کی جو compadex database ہے online وہ کون سے subject کے لئے ہے کس کے لئے ہے for پتانا ہے option computer option b abiyantri ki ya engineering option c chikisya sastr ya medicine option d antrix vijyana ya space science تو بتائیے دوستو اس کا right option کون سا ہوگا question number 39 right option engineering engineering کے لئے compadex online database ہے وہ ہے clear کس کا ہے compadex online database engineering ka ہے دوستو clear next question دیکھئے next question ppbs سے سبندت ہے بتائیے کہ ppbs ہے وہ ان میں سے related ہے ppbs یا option d c a cutter کہ dictionary rules for dictionary catalog جو catalog system تھا دوستو وہ کس نے بنائیا اس میں کس نے نیم بنائے تھے تو ان میں سے آپ کو answer بتانا ہے کیا ایسا رنگناتھن جی تھے کیا کیا نراج جی تھے یا دی بی کرشنا راو یا c a cutter تو یہ آپ پتہ بھی ہوگا کہ rules for dictionary catalog c a cutter دوارا بنائے گے لیکن کب بنائے گے یہ آپ کمنٹ بوکس میں بتاؤ گے دوستو یہ آپ کے لئے question ہے clear next question دیکھئے ہمارا اگلا question دیان سے دیکھئے next question کیا کہتا ہے کہ نیمن لکھت میں سے ایک گرنثالی میں رکھ رکھ پرچالن نہیں ہے کہ one of the following is not a housekeeping operation in library کہ housekeeping operation نہیں ہے ایک library میں سے بتانا ہے option a equation option b serial control option c cataloging option d inter library loan 42 کا دوستو ساف ساف دکھ رہا ہے housekeeping operation سے related کون سا نہیں ہے serial control ہوتا ہے cataloging ہوتی ہے equation ہوتا ہے لیکن inter library loan housekeeping operation نہیں ہے library کا دوستو clear question number 42 option number d answer inter library loan دیکھ ہمارا next question next question کیا کہتا ہے easy question ہے آپ ہی answer دینا پڑے گا repeated question ہے ہر ایک exam librarian میں پوچھا گیا ہے کہ گرنثالی ویگیان کے پانچ نیم ڈیس 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 میں پرکاشت کیے یعنی five laws of library science was first published in کے پہلی بار جو 500 نیم تھے library science کے وہ کب publish ہوئے تھے option a 90 30 option b 90 31 option c 90 48 option d 90 25 تو اس سے easy question کوئی اور ہوئی نہیں سکتا لیکن پھر بھی یہ ادھکتر librarian exam میں پوچھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ question پڑھتے نہیں ہیں کئی بار پرتی پادن ستری کرن بھی لکھا ہوتا published کی جگہ تو وہ کیول سیدھا 90 31 کر دیتے ہیں اس لیے یہ question بار بار exam میں آتا ہے تو کیا ہوگا right option 43 کا 90 31 میں five laws of library science was published clear دوستو next question دیکھیں دیان سے اگلا question کیا کہتا ہے important question ہے دوستو کہ گرن تھال یعنی library ایوہ میں انہیں ستنا کہندروں پر ict کا پربا ict یعنی دوستو کمپیوٹر کا پربا information communication technology کا effect impact of ict on the library and other information centers option a ict made information creation in digital format possible option b ict made online access and file transfer possible option c ict made networking and sharing of information resources possible option d all of the above تو بتائیے question number 44 کا کیا ہے all of the above ہے کہ سبھی ict کے پرباو ہیں library and information centers پر تو آپ دوستو کچھے سے question کا right answer کیا کریں گے all of the above کریں گے دیکھئے ہمارا اگلا question next question دوستو جان سے دیکھنا کہ outdated and seldom used books are withdrawn from the library age noun age کہ دوستو جو پرانی انپیوگی پستکیں ہیں unused پستکیں ہیں books ہیں library میں ان کو library سے باہر نکال نا یہ پانچوہ نیم کہتا ہے library science کا لیکن اس پر کریہ کو یا اس withdrawal کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے تو میں نے دو بات بتائی تھی write off wedding out تو بتائی question number 45 میں ان میں سے answer right option right ہوگا بتائی دوستو دیان سے تو میں نے بتایا کہ unit card principle is associated with کہ جو unit card صدانت ہے وہ کس سے سبندت ہے option A card سوچی پتر یعنی card catalog option B self cards option C book card option D all of the above تو دوستو کیا ہوگا رائٹ آنسر اس کا آپ بتائیے کہ unit card principle is associated with card catalog option B self card option C book card option D all of the above تو 49 کا رائٹ آنسر آپ کا پتہ ہے دوستو کی unit card جو ہے وہ associated principle card catalog سے کس سے card سوچی پتر سے دوستو clear دوستو سبھی آپ کی جو unit سبھی units کو cover کرتے ہوئے ہم question کر رہے ہیں اور یہ question سبھی آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو پتا بھی ہوگا کہ آپ کے لئے کتنے دوستو importance رکھتے ہیں تو دوستو آپ جتنا سمیہ بچائے اس سمیہ میں question کو ہی کیجئے زیادہ سے زیادہ جو topic week ہے اس کو پڑھئے کچھ نیا پڑھنے سے بچنا دوستو نہیں تو آپ پہ demoralize بھی ہوں گے اور confused بھی ہو جائیں گے دوستو clear next question کیا ہے دیکھئے rda سے سبندت ہے rda is related to rda کس سے سبندت ہے تو rda دوستو کیا classification سے related ہے یا cataloging یا searching یا browsing تو دوستو بتائیے کس سے related ہے rda rda کس سے related ہے یہ آپ کو بتانا ہے question number 50 rda کی full form کیا ہے یہ دوستو question آپ کے لئے یہ آپ کے لئے comment box میں آپ بتاؤ گے کہ rda جو ہے rda کی full form کیا ہے لیکن rda کس سے related ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ دو ہی باتیں بنتی ہے کہ کس سے related ہے اور پورا نام کیا ہے ٹھیک ہے تو دونوں question آپ کے cover ساتھ ساتھ میں ہو جائیں گے تو بتائیے option a classification option b cataloging option c searching option d browsing تو rda is related to question number 50 کا right option کیا ہوگا دوستو وہ ہوگا cataloging rda cataloging سے related ہے اب rda کی full form کیا ہے وہ دوستو آپ کے لئے question ہے کہ question number 15 rda جو پورا نام وہ لکھ کیا ہے آپ comment میں کروگے دوستو clear class کو دوستو سبھی دوستوں میں سبھی جو بھی آپ کے friends ہیں جو library science کے students ہیں جو کسی بھی library exam کا تیاری کرنا ہے تو ان کو ضرور share کرنا دوستو l is learning academy application کے بارے میں بھی suggest کیجئے گا vm u کے لئے b list d list جو بھی ودیارتی کر رہے ہیں ان کے library classification and cataloging کی جو تیاری ہے وہ application کے اوپر کروائی جاتی ہے دوستو لیکن جو وہاں پر librarian کا paid course تھا ہمارا اسی paid course کو ہم نے آپ کے لئے بلکل free دوستو اس covid-19 کی situation کی قارن بلکل free اپلپد کروائی ہے دوستو کیونکہ آپ کا بہت اچھا response ہمیں مل رہا ہے clear next question دیکھیں دوستو اگلا question دیان سے دیکھیں next question AACR2 سنسکرن میں statement کو لکھتے ہیں کہ in AACR2 edition statement has to be written in option a roman alphabet option b figures option c words option d indo arabic جو AACR2 جو آپ کی دوستو cataloging scheme ہے نا اس میں جو edition کا statement ہوتا ہے sans scrn میں statement لکھا جاتا ہے وہ کس میں لکھتے ہیں roman alphabet میں لکھتے ہیں figures میں لکھتے ہیں words میں لکھتے ہیں option d indo arabic numbers میں لکھتے ہیں question number 51 میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ AACR2 edition آپ بتائے تھے تینوں کے example کی trick بتائی تھی تینوں کے example کو آپ کیسے یاد کروگے جو بلکل نیا ہوتا ہے جس کی سوچنا کہیں پہ نہیں لکھی گئی وہ کون سا ہوتا ہے primary اور جو عویس کار کو پردان کیا جاتا ہے خوز کرنے پر اس کا سرنکشن دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو پیٹین تو وہ بلکل نیا ہوتا ہے تو بلکل نیا پیٹین ہے تو کس میں آئے گا primary sources میں آئے گا یعنی پراتھ میں کس کا option number a question number 52 کا right answer ہوگا دوستو clear next question دیکھئے ہمارا اگلا question یہ دیکھئے دوستو next question کہ تکنیکی انوباغ مکھے روپ سے نامک دو کاریوں کا نشپادن کرتا ہے کہ جو technical department یا technical section manly two functions کرتا ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں دوستو technical forces سے یاد رکھنا practically practical یعنی جو practically ہوگا technical technique ہوگا اور library میں آپ کو پتائے دو practical ہیں ایک classification ایک cataloging تو اسے آپ answer دے دو technical section میں تو بتائی technical section کے مکھے two functions جب دو کاری ہیں وہ کون سے ہیں تو اس کا right option کون سا ہوگا دوستو option classification and cataloging option b accession and bill payment option c classification and salving option d cataloging and salving تو میں بتائی دیا technical سے یاد practical اور practical کون سی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے library classification and kata logging option number 53 option number is right next question دیکھئی ہمارا اگلا question क्या ہے دیکھئی question कि which of the following is post coordinate indexing system ہے उस में pre or post post और पूर दो सम coordinate system है तो आपको इनके example याद रखने पड़ेंगी कि कौन सा post coordinate है कौन सा pre coordinate है तो इन में बताई कि कौन सा इन में से post coordinate है option प्रिस option b pop c option c unit या option d chain indexing तो पॉस्ट coordinate है उनके भी example आपको याद करने है कौन से indexing system होते है दोस्टो clear इस का right answer क्या question number 54 का option number c unit is post coordinate clear दोस्टो अगला question next question देखिए आपके सामने के करनाटक सावरजनिक ग्रंथाले अधनियम किस वर्स में पारित किया कि करनाटक Public Library Act वाज पास्ट in the year सभी Library Legislation Act आपको पढ़के जाने कि कौन से राजयमे कब बना क्योंकि exam में question आता है दोस्तो तो option A 1951 option B 1961 option C 1965 या option D 1967 तो question 55 का right option कौन सा होगा कि करनाटक सावरजनिक पुस्त का लिया है जो वो वर्स 1965 में पारित हुआ था पास हुआ था तो इसका option होगा C में ETD Database किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है या ETD Database जो इंडिया के अंदर है वो किसके द्वारा मेंटेंड किया जाता है option A Int A C option B Indian Science Abstract या option सौद गंगा या option D All Of अनुरक्षित कि भारत में 1954 के Legal Deposit अधिनियम का प्राधिकार संख्याओं की सावजनिक गरान्थालियों को है कि इन इंडिया Number of Public Libraries Have the Privilege of Legal Deposit of Act of 1954 तो 1954 का Act कौन सा है दोस्तों ये गरान्थालियों को प्राधिकर है Legal Depository में जमाग करवाने का तो Option A 4 Option B 3 Option C 5 और Option D 2 तो बताना चाहूंगा दोस्तों अगर सिधा होता Delivery of Book Act क्या होता Delivery of Book Act तो आपको पता है Delivery of Book सिधा Answer देते हैं कि चार Depository Librarian में Submit करवाना आफशक है कितने संग्रालियों को Depository Adenium का प्राधिकर है लेगन हमें पुछा है कितने प्राधिकर है तो सावजनिक गरंथालियों को है तो इसका क्या आफ़ा यह जो आंसर की थी इसकी इसने 57 का जो क्यूस्टन है वो option A और option B यानि 4 और 3 दोनों को right माना है दोस्तो क्या माना था इसलिए आपको क्या है अगर यह सेम का सेम क्यूस्टन आता है तो 4 या 3 आपको right करना है लेगिन सिदा पूछ लिया जाता है कि delivery of books act के तहट कितने सावरजनिक पुस्तकालियों में कितने depository library में submit करवाना आवशिक है बुक्स को वो है दोस्तो फोर आपको ठीक है तो question के according इसका answer देना था यह question थोड़ा गुमा के language change करके दिया लेगिन इसका जो इसरो ने answer माना था इस exam पेपर अर्थ है कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तो आप उस question को लेकर confuse मत होना जो बताया है उसके coding कर देना option क्या है question की ALU का अर्थ है ALU दोस्तो पूरा नाम क्या होता है आपको पता होगा option अर्थमेटिक लोजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लोजिकल यूनिट अंक गनित या अंक गनित इकाई होता है दोस्तो clear option नमबर A इसका right option होगा next question देखिए कि mojila है mojila आपको पता है option A एन अपरेटिंग सिस्टम है option B लाइबरेरी सॉफ़वेर है option C एक वेब ब्राउजर है या option D A search engine तो mojila firefox आपको जैसा कि पता होगा कि क्या है यह दोस्तो easy question भी इतने उनों गलत हो जाता है तो बताए mojila इस क्या है mojila इन में से क्या है 59 का right answer mojila firefox क्या है दोस्तो web browser है क्या है web browser है mojila firefox next question देखिए हमारा last question आज के exam paper का जिसके साथ ही इस रो का library assistant का जो un-evaluated un-processed and un-organized facts is noun as option a data option b सुचन option c ग्यान option d विवेक या wisdom बताए दोस्तो right option क्या होगा question number 60 का कि जो सबसे है जो आय संग्ठित है आय मुल्यांकित है प्रारंबिक यानि पहले primary है तो आपको पता है जो आय संग्ठित तथ्य है जो हम इकटे करते हैं सबसे पहले वो होते है दोस्तो data लेकिन data का संग्ठित रूप है वो होता है सुचना और सुचना से knowledge से wisdom और ये करम जो है data information knowledge wisdom ये करम दिया था MP सित्जाने किसे ने दिया था ज्यान से देखना MP सित्जाने ये करम होता है MP सित्जा के नुसार की सबसे पहले data data के बाद information information के बाद ने आपका क्या होगा knowledge knowledge के बाद wisdom होगा दोस्तो clear ये थी हमारे exam का question दोस्तो important questions जो previous exam paper में आये थे तो दोस्तो आप से इमानदारी के साथ के वल इतना ही करना है अगर आपने YouTube को subscribe नहीं किया तो subscribe करेंगे अगर like share नहीं किया तो वह भी करेंगे सभी telegram WhatsApp Facebook group पर इमानदारी के साथ share कर देंगे दोस्तो telegram group भी आप जरूर जोइन कीजिए कोई भी notification कोई भी new recruitment vacancy आती है library science related तो उसमें वो post कर दी जाती है दोस्तो clear और LIS learning academy का group भी है Facebook पर आप वही join कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो LIS learning academy के साथ बने रही है कल की class बिमारी शाम पाँजे रहेगी दोस्तो clear